گناہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلنا ہے خواہ و مرضی شریعت کے مطابق ہو یا عقیدے کے مطابق ہو خلاف ورزی ہو وہ گناہ ہو جائے گی اس کی اقسام دو بہنیں عرض کی تھی جو بیان کی جاتی ہیں امت کے اندر سب کیا متفق ہیں ایک قبیرہ گناہ ہے اور ایک صغیرہ گناہ ہے تو صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا نقصان بہت چھوٹا ہوتا ہے طبیعت کے اوپر بھی تقوی کے اوپر بھی اور عمال نامے میں بھی لیکن قبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تقوی کے اوپر بھی بہت برا اثر ہوتا ہے عمال نامے میں بہت برا اثر ہوتا ہے تو مثال کے طور پر ایک قبیرہ گناہ میری اور آپ کے عمال نامے کی ساری نیکنیوں کو ختم کرتے سکتا ہے اس کو لیجر بک کی طرح سمجھنا چاہیے ایک طرف انکم ہوتی ہے اور ایک طرف خرچہ ہوتا ہے تو انکم جس طرح خرچے کو کھاتی جاتی ہے اور جس طرح خرچہ انکم کو کھاتا جاتا ہے اسی طرح نیکیوں کو اور بدیاں نیکیوں کو مثال کے طور پر میں نے آج دس نیکیوں کی اور رات کو ایک ایسا گناہ کر لیا جو دس گناہوں والا تھا یعنی دس برائیاں اس کے اندر لٹھی جانی تھی میری وہ بس نیکیاں تھی وہ ایک گناہ کی وجہ سے زیرو میں تبدیل ہو گئے یعنی دونوں کا بیلنس کتا نکلا زیرو تو قتل مثلا زنا مثلا وراست نہ دینا یہ طبی رہ گناہ ہے مثال دو تین بیرہ ہوں تو ایک قتل ہو سکتا ہے کہ پچاس کروڑ نیکیوں کو کھا جائے تو جب میں قتل کروں گا تو میری پچاس کروڑ نیکیوں جو دیکھیں کہ وہ زیرو میں تبدیل ہو جائیں گی یا بیلنس جائے وہ مائنس میں چلا جائے گا تو قبیرہ گناہ یہ ہوتا ہے اس لئے قرآن نے اس کو الفاظ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ احادت خطیعت ہو کیونکہ اس کی جو گناہ ہے اس نے پوری زندگی کا گھیا کر لیا تو میں نے پچاس کروڑ نیکیاں کمائی تھی بڑی مشکل سے اور ایک قبیرہ گناہ نے سارے عمال نامے پر پانی پھیر دیا اسی کو خبت عمال بھی قرآن کہتا ہے کہ سارے عمال جائے چلے گا جتنی نیکیاں کی تھی تو جس کو نبی اغسط نے سمجھایا ہے کہ صحابہ سے پوچھا کہ غریب آدمی کون ہے تو صحابہ نے اپنے طریقے کے مطابق کہا جی اللہ اور اس کے رسول پہ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ غریب آدمی وہ ہے کہ جو کرونوں میکیاں کر کے آیا لیکن ساری میکیاں اپنی ضائع کر بیٹھا کسی کو گالیوں کے بدلے میں کسی کو حویبت کے بدلے میں تو یہ چیزیں کھا جاتی ہیں ساری میکیوں کو تو اس طرح سے یہ معاملہ قیامت والے دن بھی ہوگا کہ وہ اللہ تعالی بانٹ دیں گے مثلا میں نے کسی کو گالی دی ہے تو اللہ تعالی میری نیکیاں اس گالی کے بدلے میں اس آدمی کو دے دیں گے جس کو میں نے گالی دی ہوگی اور اگر میرے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی اللہ تعالی بچا کے رکھے اس وقت سے تو اس کی برائیاں مجھے دے دی جائیں گے اتنی جتنی اس گالی کے جواب میں دینی چاہیں گے تو اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہوں گے جن کے پاس بہت نیکیاں ہوگی لیکن قیامت والے دن وہ مفلس ہو جائیں گے اس وقت پر کچھ کر بھی نہیں سا کہیں گے تو یہ اقسام ہیں اقسام میں قبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے نبی اکسس نے اس کی بشارت دی ہے کہ جو آدمی قبیرہ گناہوں سے بچ جائے گا قیامت والے دن اس کے جنت میں جانے کے امکانات بہت روشن ہیں